بسم اللہ الرحمنی و السلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید و رضا کے موقع پر عید کی ٹرانسویشن جاری ہے اس وقت سندھ پولیس ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس کے جو پورام ہے اسپورٹ ایٹ ایٹ میں آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ناظر شکور صاحب صاحبہ جو کہ نو سال پاکستان کی نیشل جیمپنن رہی ہے اور ان کے ساتھ موجود ہے ان کے بیٹے سلمان جو کہ آج خصوصی طور پر میں ان کو اس پورام میں مدعو کیا ہے ان کی مذہر کے سات تاکہ وہ بھی بتا سکیں کہ عید کیس طریقے سے مناتے ہیں آج عید کی حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ اسپورٹس کے پورام میں اسپورٹس کی سیلیبرٹیز کو بلائی آئے تو بہتر ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے اور بہتر اچھا لگے گا آپ دیگر پورام بھی آپ دیکھتے رہیے اس موقع پر ویلکم آپ کو پہلے تو بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ میرے بیٹے کا نام محمد فاروق حسن ہے شکریہ بہت شکریہ تحصیح کرنے کا آپ کا چکے میری ملاقات بہت کم رہتی ہیں اس لیے مجھے جزاک اللہ بیٹا آپ کا کیا نام ہے پورا آپ خود بتا دی گیا محمد فاروق حسن خان سامائین و ناظرین جیسے کہ آپ لوگ اس پورام کو دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں فیس بک کے پیج پر جا کر آپ سندھ پولیس ایف ایف ایٹی ایٹ پوائنٹ سیکھ لکھیں تو یہ پورام آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ناظرین شکور صاحبہ کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ جو کہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اپنے وقت کی بہت ہی اچھی کھلاری اور یہ شکور سسٹر کے نام سے ساری بہنیں بہت مشہور تھی اور ایک سسٹر کی جو ہے کلیم اللہ صاحب جو علمپین کلیم اللہ تھے ان سے شادی ہوئی ایک کی عارف ناخدا صاحب جو کہ خود بھی ٹیبیٹنز کے کافی کافی دفعہ کے چیمپئن رہے ہیں تو ان کی میسز ہیں تو پوری فیملی جو ہے اسپورٹ تو ناظرین شکور صاحبہ آپ بتائیے کہ بچپن میں عید کیسے بناتی تھی ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والے گوز ہیں بچپن کی تو ایسی ہوتی تھے کہ جیسے اس زمانے میں آپ سوچے گائیں بکرے جیسے بھی ابو لیا آتے تھے اور ہم جاکب لائن میں رہتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ بکرہ آگیا اور جو اور لے لے کے سب جگہ گھوم رہے ہیں عید ہوگے کچھ پتہ ہی نہیں کپڑے بن گئے بن گئے اب جو بچوں کا ٹرین ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے بہت ز بابا مسلم بچوں میں تھوڑی چی شوشہ آگیا موبائل آگیا اس بے سے موبائل شوشہ گائیں بڑی گائیں ہوں ہماری چھوٹی گائیں بکرہ بڑا ہے تمہارا بکرہ چھوٹا ہے اس وقت تو یہ تھا کہ یہ قربانی ہے اس کو قربان کرنا ہے آگیا بس آگیا جانورگر پر بس جی اچھا تو سارے ایک ہی جگہ جمع ہو کے قربانی کرتے تھے بہت اچھا ٹرینٹ ہے بہت اچھا بہت اچھا مول تھا اس زمانے میں آپ کو بتا ہے صدر پرویز مشرب بھی وہی کے جگہ بلائ مراج الدین صاحب ہیں زبیر الدین ہیں اکیلہ مسود ہیں آپ کو پتا ہوگا شوکت کمال یہ ریڈیو پاکستان کی بہت بڑی نیوز کاسٹر ہوتی تھی تو ہمارے سارے جگہ بلائے ہیں سب ایک جگہ جمع ہو کے قربانی ہوتی تھی تو اب جو قربانی ہوتی ہے تو وہ اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ سب دور دور چلے گئے ہیں بہت زیادہ اور اب جو انوارمنٹ ہے پانی نہیں ہے بجل نہیں ہے بہت زیادہ مہنگائی بہت ہوگئی ہے مقصود بہت زیادہ مہنگائی ہے جو بک اس ہزار کا مکتہ ساٹھ ہزار کا مل گا ہے بھری بات بھی تو بکرہ ویسے بھی نہیں کھا سک رہا ہے آج عید کی دن جو آپ نے عید کا آج سٹارٹ دیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ لوگ اسی گنجوشی سے ملتے ہیں جیسے پہلے ملا کرتے تھے نہیں ہم سب مطلب سے ملتے ہیں جس کے پاس ٹائمیں آئے گا جس کے پاس ٹائموں کو نہیں جائے گا لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ملے نہ ملے لیکن اپنی نیچے تبکے والوں کا خیال لکھنا چاہیے گوش میں سپی جیسے ماشاءاللہ اور لوگ کام کر رہے ہیں سلانی والے آلمگیر والے یہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ کام آج کل میں نے ہی دیکھا ہے کہ مختلف جگہ پہ کیٹل لگا کے لوگوں نے ٹین لگا کے اور نمود و نمائش شروع کر دیئے میرا بیل زیادہ بڑا ہے اس کا بیل جی مختلف کمپنیز جہاں وہ دکھاوے والے کام بھی شروع کر دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دکھاوہ خدا کو شاید پسند نہیں ہے جس کی ایسے ہم مسائل میں نہیں ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ہے اس لئے ہم لوگ لائن ہی جا رکھے ہم وہیں واقف کر دیں گے اچھا لوگ ہمون یہ کرتے کہ گوشت کاٹتے ہیں اور خروانی کرتے ہیں اس کے بعد پھر گوشت کو سٹاک کر لیتے ہیں بہت زیادہ ہے ایسے میرے بہت جننے والے ہیں ہم نے باٹھ دیا ہم نے کر دیا میں نے کہا اچھا پھلا چلا رالے نکل رہی ہیں دستیاں نکل رہی ہیں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اچھا تو کیا خوربانی کی آج ہم نے بس وقت چھوڑے ہیں وقت کر دیا وقت کر دیا اور ایک حصہ لے لیں گے جو ہم اپنے لوگوں کو یہ تو عمومن ہونے ہی چاہیے بھائی وغیرہ باہر رہتے ہیں ماشاءاللہ میرے بھائی وکار ہے میرے بھائی واسک ہے میرے ایک اور بھائی ہیں تاہیر صاحب ہیں وہ ہیں اور بہن بہنوں سب نے پیسے بھیج دیا اور سب اور بڑی بھائی آپ جانتے ہیں وہ ہی ماشاءاللہ فیملی کی استاد بھی اور بڑی ماں بھی ہیں وہ ہی کام کر رہی ہیں سارا بکرے بکرے وہ لائی ہیں اپنے پاس سے آج اچھا ہم چلتے ہیں آپ کی در بیٹا آپ بھی بتائیے کہ عید کیسے بناتے ہیں آج کیسے عید کا آغاز لیا ہے کیسا لگتا ہے کوئی نہیں فیملی فیرنڈ دوست کبھی کبھر مل لیتے لیکن وہ بھی بیزی ہو جاتے ہیں اچھا موبائل کے ذریعے سب سے ہلو آئے ہو جاتی ہے بس وہی پہ عید مبارک مل لیا ہے اچھا ہمارے وقتوں میں تھا کہ سارے کے سارے ایک ہی یونی فارم میں ہوتے تھے یعنی گھر میں سارے اتنے بھی بچے ہیں ایک ہی طرح کپڑے پنے سال میں ایک جوڑا ملتا تھا ایک جوڑا ایک جوڑا مجھے یاد ہے وہ باٹا سی لیتے تھے مگر سب ایک دسترخان پر بیٹھتے تھے اور انجوائی کرتے تھے فول ٹائم اور معلومہ جی جب جاتے تھے سارے کے سارے ایک ساتھ ہی سب نکل گئے بڑا مزہ آتا تھا جیک اپ لائن کا تو بہت زندگی بہت مزے دار تھی اور وہ گھر بھی تقریباً سمجھے ہزار ہزار گز کے گھر تھے گورنمنٹس کے بچپن کی کیا بچپن کیا وہ بہت یاد آتے ہیں دین سکول اور راستے سے میں ابھی ہوتے ہوئے آئی ہوں جیک اپ لائن دیکھتے ہوئے آئی تھی بندو خان والے ابھی بندو خان والے بھی یاد کرتے ہیں بچپن کے دوست ہمارے ہو اور فاروق کا تو میں نے یہ بیزی ہے کہ یہ اپنا جم سویمنگ ٹیبل ٹینلیس سنوکر بھی ہے اس میں اتنا بیزی ہوتا ہے کہ ساڑھے رات نو بجے آتے ہیں پارو کیا کر رہے ہیں ایسے آپ ابھی جو بینچلر سکور ہے میرا اچھا تو کیا کرنے کر رہا تھا ہے ابھی سی ایس ایس کا سوچ رہا ہوں اچھا تو مدر کے ساتھ ایکٹیوٹی میں جاتے ہیں سپورٹس ہوا رہے گی یا گھر میں ہی ٹیبل ٹینلیس دکھاتی ہیں میں ٹیبل نہیں کلب میں دے رہی ہوں نا ٹائم آج کل کتنا ٹائم دیتی ہیں تین گھنٹے فری کاؤس سنسٹ کلب بہت دور ہے ورنہا پھر میں بھی کھیل لیں بچوں کو بھی لے کر رہا ہے بہت دور ہے دور ہے سویمنگ کرتا ہے ماشاءاللہ ہمارے تو ممبرشپ بھی بہت فائدہ ہے مقصود اور اس میں یہ ہے کہ بچے برائیوں سے بچ جائے یہ بات ہے یہ ماشاءاللہ ٹیبل ٹینلیس بھی اچھا کل رہا ہے سویمنگ بھی اچھا کر رہا ہے جم بھی کل لیتا ہے سنوکر بھی اچھا کلتا ہے لیکن ٹائم ایک دن ہی ہے ایک دن ہی ہے ایک دن ہی ہے رکھا ہے تو بیٹی کو کیا کچھ سکھایا ہے کیا کیا ہے بیٹی کھانا گھر میں بناتی ہے اچھا بناتی ہے کل سمیہ دا ماشاءاللہ بہت اچھی بیٹی ہے چھوٹے موٹے جیسے کوئی کام ہوتا ہے وہ بھی جم جاتی ہے ٹیبر ڈینیز کھیل رہی ہوتی ہے لیکن بس اللہ کا شکر ہے کہ بچے ساتھ ہیں اچھا چھوٹے اچھا ساری اتنی بہنیں بیٹوں میں ساتھ رہتی تھی ابھی بھی رہتی ہیں میں وہی پوچھا جا رہا ہوں سب کری چاچا ہوں جی جی آسی ماں جیسے شام میں آئے گی پھر اس کے بعد بڑی باجی آ جائیں گی روبینا ابھی ماشاءاللہ ان کے بیٹے کی شادی ہے چار جولائی کو ولی میں سب مل جل کے ایک دوسرے سے دوسرے کو کارڈینیٹ کر کے ہم سب مل جل کے کھانا کھانے جانا بیٹنا ملنا جلنا مزا ہے سامین آپ کو بتا دوں کہ آج عید کا دن ہے عید کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاس جو خوربانی کرتے ہیں اس کا گوشت اپنے پاس فریج میں نا بھر کے رکھیں اور جدہیں بھی غریب مستحق لوگ آتے ہیں ان کو تقسیم کریں ان کو ڈسٹریبوٹ کریں ان کو دیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو اور انجوائے کرسکے اس لیے کہ اس دفعہ اتنا حالات ایسے خراب ہیں کہ مہنگائی کا بہت کی وجہ سے کافی سارے لوگ خوربانی نہیں کر پائے اور خوربانی نہیں کر پائے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ انظار میں ہیں کہ کسے کسے ہمیں کئی سے گوشت مل جائے کوئی سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے تو ان کے لیے بھی کچھ اعتمام کی جائے گا اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو کہوں کہ پلیز یہ سلسلہ ہر روز جاری رکھیں لوگ کو باٹنے کا اور دینے کا جہاں تک اپنی استعداد ہو سکتی ہے جی ناظر شاہبہ آپ کیا کہیں یہ بات صحیح ہے بہت آپ کو آپ کو ایک بات بتاؤ مقصود یہ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھے ہوں ہم تینوں نے اپنی یونین بنای باتنے کا اگر کھانا میرے پاس زیادہ ہے یا کوئی چیز آئی سب سے پہلے ہم کھانی پاتے ہیں پہلے باتتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ لنگر بھی کرتے ہیں ہر مہینے ایک لنگر ہوتا ہے جس پر کھانا کھائیں جتنی استقامت ہوتی میں کرتی ہوں وہ اس لنگر میں ہمیں کب بلا رہی ہیں آج ہیں جب مردی آجیں بہت اچھا اور سب سے مزیدار ہم نام لے رہی ہو اور آپ یو سی کیٹرنگ والوں کو کریں شاید بھے کو کریں شاید بھے ماشاءاللہ بڑا زبادست کھانا پروائیڈ بھی کرتے ہیں اور آپ کو ایسی کھانا کھلا دیں گے یو سی والے محبت ہے آپ کے تو ہمیں پتا ہے آپ بہت ہی لنگر میں آئیں مزیدار لنگر میتا کو اور اچھا جو ہم کہیں گے وہ سب کو ملے گا اچھا جس زمانے میں آپ ٹیبل ٹیلنس کھیلتی تھی تو اس زمانے میں سوچا تھا کہ آپ اس لیویل پہ آئیں گی کہ آپ پرائیڈا پرفارمنس آپ کو ملا ہوا ہے بہت سارے ٹیٹل آپ نے حاصل کیے تو کیا سوچا تھا کہ ساری بہن اس طریق سے محبت سے اچھا مومن تو لوگوں کو خون سفید ہو گیا ہے شادی ہوتے چلے جاتی ہیں اچھا سیما کا دل تو ماشاءاللہ سیما تو اگر کھانا نہیں کچھ ہو تو فورن بنا کے مل جائے گا روٹی نہیں ہے فاروق کو یہ پسند ہے فلانا پسند ہے کلیم بھائی بھی آج یہ کھانا ہے یا ہوا آئیے مشلی نازوں کو بیچ دو پٹا پان اس طرح کے محول آپ کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی چھوٹی ہوں لیکن اس میں سے زیادہ محبت کرتے ہیں محبت ہے لیکن میں ابھی بھی ہوں لیکن سیما بھی اور ہم مل جل کے سب ایک دوسرے کو سیما کے گھر سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر دو اب میابی بھی ہیں سب شادی ہوگی لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آٹھ دس لوگ ویسی روز کھانا کھانے جو کہ ان کے گھر کام بھی نہیں کرتے یعنی کہ سب کو رکھ رکھاؤ ویسی رکھاؤ میری والدہ میرے والد بھی شکور صاحب نے بہت کیا ڈیڈی نے بہت لوگ کا کام کیا شکور صاحب اور شکور سسٹر منسٹری آف کمیلکیشن ہی تھے ڈیڈی میرے خاص ممتاز بچوں کے خاص ساتھ ہوتے تھے اسرم سنجانی صاحب میرے ڈیڈی کے اندر میں کام کرتے تھے دی سی پہلے کے لوگ بہت کوپریٹیو لوگ تھے ہر ایک دکھ دھت مگر آج کل وعدے ہیں تقریر ہیں کھانا چین لیتے ہیں آپ سوچیں اب وہ امیر آدمی ہے تو اس کو بڑا گفت دو جو غریب آدمی ہے اس کو چھوٹا گفت دو میرے سامنے لوگ ایسا کرتے میرے جاننے والے اب تو بدائیے دکھا ہوتا ہے اس کی اور کوئی ریزن ہوتی نہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اوپر جائے کیا جواب دینا ہے اور اگر اوپر آتا نہیں ملتا پھر کیا ہوگا نہیں ہے لیتر اس لیے ہم لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں زندگی میں کچھ کر جائیں میرے بھائی بھی ماشاءاللہ بہت بھیجتے ہیں یہ لوگوں کے لیے اور میں دیکھتی یہ ہوں میری پہلے یہ ہوتی ہے کہ لوگ سچی بتا ہوں نمازی لوگ ہوں اور رمضان میں میرے یہ کوشش ہوتی ہے فطرہ ہو بھائی ماشاءاللہ ہم لوگ بھی ایسے کو دیں جو ڈیزاف کرتے دھوڑنا پڑے مل جاتے پتہ مل جاتے میں نے خود بھی دیکھا کیونکہ آج کل فریب اور ڈرامی بھائی بہت ہیں گھر کے جو ماسی ہیں پیٹ بھرے میں سب کا آئی کیو آپ جیسے نہیں ہے آپ نے دنیا دیکھی بھی ہے آپ کھلے یہ مسلسل اور سب سے کھلتے نہیں کمبینیشن رہے بہت اچھا آپ کو پتہ ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے آپ دیکھر خواتین آگ بن کر دے دی جو مستحق ہوتا رہی جاتے نہیں ہم نہیں ایسا نہیں کرتے ہم برابر سب دیکھ کرتے جو لوگ نہیں مانگ سکتے جن کے گھر میں روز ہم نے ماشیاللہ دوہزا چودہ میں ہم خجور سب ایک جیسی ہجواز سب کو وہی بات جو ہم کھاتے ناظرین سامین میں آپ کو ادا دوں کہ یہ بھی چل گیا سلسلہ کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اللہ پاک ان کا حج خبول کرے ہم سب کو بھی حج کرنے دے جاتے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی استعد نہیں ہے اگر آپ نہیں کر سکتے وہ بہت سی چیزوں کے پرابلم ہوتی ہیں تو آپ نہ کریں سامین ہ مگر دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اپنی وہ موقع ہوتا ہے اللہ پاک آپ خدا سے خریب ہوتے آپ کی دعائیں سنتے تو میں جانماز نہ دیں تذبیر نہ دیں خجور زمزم دیں ہم نے تو کیا کر رہا تھے کہ سچ بتائے میں ایک سال میں تین دفعہ گئی دو عمرے کرے ایک حج یاد بھر جمعہ کا جو کلا پر میں نے کیا کرا کھجور بھر کے چوکلیٹ اور پانی دیا اور ما شاءالللہ اس چار پر بتائے اور کیسر بھر بھی ہوتا تو اس نے بھی دیا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ عید کے اپنا باقی جو دوست ہیں کلیٹ ہوں گے یعنی اسکول فرینڈ کالیج فرینڈ تو ان سے ملاقات کرتے یا اس بھی ملاقات نہیں ہوتی عید ورات پہ بھی میسیج بھیج دیتے ہیں عید مبارک بس اپنی گائیں بکرے ساتھ صرفی بنائی اور روانہ کر دی یہ سیما کے بہت لگنے ہے سیما نے بیٹا اور کلیم بھائی نے بیٹا بنایا کلیم بھائی خود ایک اچھی پرسنائیٹی بہت سمی بھائی بھی آپ کی جو فیملی کے لوگ بہت اچھے ہیں سمی لوگوں میں لگیں جو جن کے آپ کرواتے ہیں سمی بھائی بہت اچھی بات ہے میری بڑے کلوز ہیں بہت چھے انسان ہیں اور میں سمجھتا نہیں گئے مجھتا نے بے شک اپنے بچوں کی فیور کر لیکن بیس آگی صاحب اب یہ دیکھا گیا کہ آج چین چل گیا کہ اورگنیزر جو ہیں وہ ہر جگہ اورگنیز کرتے ہیں پیسے کما کے چلے آتے ہیں آپ لوگوں کے دور میں تو ایسا نہیں تھا کیا کہتے ہیں نہیں پیسہ کما اتے تے ابھی سونک نے اتنی ہیلپ کی ہے ٹیبل ٹیر لون نے تو عریف نے اپنے بڑے پیئر چلے جاؤ ایسے لوگ اٹھا کے اچھے ٹورز ہوتے ارفان اپنے اچھے ٹورز اٹھا لیتے تو آپ کس چیز کی ٹیم لگ چندہ جمع کر چلے جاؤ اچھی ٹیم تو چلے جاؤ جس نے پیسے دیا نہیں ہم sponsorship bank بھی کرتا بہت sponsorship ابھی بہت اچھے ٹھاڑی introduced کی بہت چلو فاروخ یہ بتاؤ کہ کیا کرنے کا رات ہے آگے کیا سوچا ہے یا صرف اممہ کہیں گی تو اسی صاحب چلیں گی نہیں نہیں اپنی چلات کیا ابھی میں بھی آپ بتاؤ آپ لک کرنے کوش کر سکتے تجربی کی بنیاد بتاؤ کیا کرنا سامان سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ بتائیں بیچلرز پھر ماسٹرز میں سی ایس ایس کروں گا پہلے اچھا وہ نہیں ہو سکا تو پھر آگے دیکھیں کیوں نہیں ہو سکا ایسی کیا بات مسکل ہوتا کوشش کریں اور اللہ سے بات کریں اگر خدا نے آپ کے نصیب ہوگا کریں اللہ سارے کا آپ سوچیں میں چھوٹی تھی مقصود چلو 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 تمہیں کھل نہیں آتا اللہ اتنا روتی تھی ٹیبل سے تمہارا مونی تم چھوٹی ہو میں پرس ٹیم گیارہ سال میں سوری ایٹھ کلاس میں تھی بارہ سال تیرہ سال میں پرس ٹائم میں نائد وار اس کو آیا تھا اور کوش پریشان کی نائنٹین نائن سی میں نائنٹین 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 کر دیا تھا اور کوش اچھل کے ہوگی کہ کیسے صرف لگان اور لوگ کو پروف دیا پھر کلسم کے پیدائش کے بات میں واپس کھیلی پھر اس کے بعد آپ بھی آئے تھے میرا جولیا تھا لوگ کہتے تھے نائنٹین اچھی تھی نائنٹین اچھا کھیلتی تھی نائنٹین نائنٹین میں نے یہ پروف کر دیا کہ میں بات پھر جیتی ہوں نائنٹین اچھی ہے ایک بات اگر آپ کے زمانے جو جتنی بھی کھیلتی تھی شکور سسٹرز کے علاوہ نور جہاں شمی نائنٹین اچھی پلیئر نور جہاں بھی اچھی پلیئر وہ سب شادی ہوگی آپ میں بلکل غائب ہوگئے صرف آپ ہی نائنٹین نور جہاں آتی ہیں شمی نائنٹین امریکہ میں آسی فریدی آپ کو کرکٹ کے کوچنگ کر رہے ہیں زاکر صاحب کے ساتھ تو کافی ایسے لوگ ہیں جو ملاقات ہوتی امریکہ سے آتی ہیں نسی بھی امریکہ سے آتی ٹیبل ٹائل اس کا فنکشن ہوتا جعوید چھٹانی نے ٹیبل ٹینس کے لئے بہت کیا مفتہ اسماعیل بہت ٹیبل ٹینس کے لئے اور جعوید نے بہت کیا ٹیبل ٹینس کے لئے اور انہی لوگوں کی ویسے ٹیبل ٹینس چلی نہیں دی پیسے کھا جاتے پیسے کھا جاتے پیسے کھائیں جب آپ لوگوں نے انڈنگ کرنا شروع کی تو اس کے ہاتھ ہی سلسلہ شروع ہو گیا راب ختم ہو گیا نا مرہ زیدی صاحب کا راب تھا زیدی صاحب نے کام کیا ٹیبل 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 ٹینس چل رہی ہے جس طرح بہت 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 میں نے کہا اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو لے جاتے اپنی مرضی سے دوسری لوگ بیج دیتے وہ اپنی پیسے دیئے ان کو کھلا دیا اپنی مرضی سے ٹیم چلے گئے ایسا تو نہیں ہو سکتا نا دیکھیں اسپورٹس کو پرموٹ کرنے کے لئے بڑا پیشنج چاہیے پرموٹ نہیں ہو سکتا حالات بہت بھنے کرکٹ کے حالات دیکھ لیں ہکی کے حالات دیکھ لیں سم حالات خراب ہو گئے بلکہ وہ بچارے جو اتلیٹ ہیں وہ جیت رہے دیکھیں ایک بات بتاؤ نادو صاحبہ میں سامین کو بتا دوں کہ کرکٹ پہ بین تہا پیسہ لگا دیا رہنے جن کے پاس چپل نہیں ہوتی تھی وہ جب جاتے کچھ ٹائم کے بعد ٹیم سے فاری ہو رہے ہوتے تو اتنا پیسہ ہوتا ہے جہاز خرید لیں مگر دیگر کھیل جو ہیں جیسے آپ قومی کھیل کی مثال لیں ہاکی ہے ٹیبل ٹینس بیٹھیں سٹار بیٹھیں پرائیڈ پرورمارنس ہے سے آپ نے بات کر نہیں جی میں صدر مشرف نے مجھے زمین دینے کا کہا تھا لیکن یہاں والوں نے کہا کاغذت کھو دیا چھپا دیا کچھ پتہ نہیں چلا اس نے آرڈر کر دی لیکن نواز شریف نے چلتے پوچھا کچھ چاہیے تو بتا کیونکہ انہوں نے ایک لیٹر دیا جیسے کسی اور کو چیز ملی ہو تو ہمیں بھی ملے جاہنگیر خان کو پتہ پی آئی ملا پی آئی سکوچ کمپلیکس ملا لیکن اس شرط پر دیا جب آپ جوڑ چھوڑیں گے روشن خان سکوچ کمپلیکس انہیں ہی فادر کے نام پہ وہ بیٹھتے وہ ہی کیلئے چار ٹیبل کے ایک انسٹیٹیوٹ دے دیں جہاں کمائے اور کمائے کے بعد میں ان کوچھوں کو بھی رکھتی جن کی نوکریاں نہیں اور وہ بچے جو لیاری کے بچے ٹیلنٹیڈ بیٹھے میں ان کو بھی سکھانا چاہتی ہوں بلکل بلکل آپ صحیح دیکھیں بات یہ ہے ٹیلنٹ بہت ہے ہوں ان میں پاس مختلف کالرز آتے ہیں عام دن پرام کرتا سپورٹ تو کہتے ٹیلنٹ کہا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بچے لے کر آئی تھی بہت اچھے ان کے پاس جوتے نہیں ننگے پر دور رہے ننگے پر آرہے آپ کو پتے انڈیا میں ایک مثال دے دوں ایک لڑکا پتنگ بناتا تھا اس کے پاس جوتا نہیں تھا آپ یقین کریں انڈیا چیمپئن بن گیا اور انڈیا کے گھر میں پیپل لینے آتے گھروں میں ہوتے اور آج وہ دیکھیں مونکہ میترا ورلڈ نمبر ون اور اولمپنگ نمبر ون کو مارٹو کھاتے پیسہ لیکن پیسہ کھانے کے بعد لگاتے بھی اس کی ویسے ان کا سپورٹ پرموٹ ہے پرموٹ اور سٹیک والا بھی سٹیک جو ہے اپنا کھولی نام میں بھول گئی وہ بہت پرموٹ کرتا ہے ہر جگہ ٹیم بیشتے میں آپ کو ادا دوں نادو صاحبہ کہ انڈیا میں کشتی کا ایونٹ بھی ہوگا ریسلنگ تو اس پہ بھی امیتہ بچن کی فیملی وہ سپونسرشپ کے لئے کھڑی ریتی ہے تو سپونسرشپ ٹاٹا اور بھیجاج والے بہت کرتے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی hero آگے آیا تا ہے کہ میں اس کو سپونسر کرنے کے لئے تیار ہو یا پھر اس کا سپونسرشپ دلوا کے دوں گا ہمارے پاس پتہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے پہلے تصویر کشواتا ہے پیسے بہی دے نہ دے وہ تصویر کشواتا چلے سیشن ہوگی تھوڑی دنے بعد جانے کے سارا ساوان واپس ٹرک میں لڈا اور چلے گئے ایسا ہی ہے کچھ یہ تو بہت قریب سے دیکھا نہیں انہوں نے کالیج سکول ہوگا رہا میں کھیلتے نہیں کالیج سکول میں نہیں کیوں بس اس وقت شوق نہیں تھا نہ اس کی انکریجمنٹ زیادہ تھی سپورٹس کی تو نہیں ہو سا تھا یا میرے کی ٹیبل ڈینس کی تو میں نے سٹارٹ کیا پھر کس لیول ٹیپ ٹیپ مجھے ابھی پتہ چل محسن نے بتایا کہ محسن کافی کام کر رہے محسن سرور فاتمین میں بھی کافی کوچنگ کوچنگ کرتے تو اس نے لیس دیا کہ آری بھائی میں پرمین مگدمی ہم ملکت چلائیں کیونکہ یہ جو احمد صاحب اور عرفان علی ٹیم نہیں چلائیں تو فیوریٹیزم رکھ رہے نا یہ آپ نے ٹرائل بیچھے کہ ٹرائل کر آئے آپ کہہ دیں ٹرائل میں آئیں مقصود آپ جیتے آپ دے سکتے ٹکیٹ آپ آجائیں آپ پہلے سے نکال دیا لیکن جب آپ آئے اور آپ جس طرح اپنا کریں اپنا دل ماریں کیا کروئی جا کے مزے آپ کرکٹ میں بھی ارفان اللہ گسرے ٹیبل ڈانیز میں بھی گسرے ایسا تو نہیں ہے اپنی مرضی سے آئے اپنی لڑکیاں لے گئے اپنی پریزیڈنسی لے لی سالانا تو غلط سبتہ انسا نے کھر آئے سبتہ انسا کھر آئے چلے یہ چیز چلتی رہنگی یہ بتائی کہ عید کی جو دن ہے اس پہ شام میں لوگ بار بی کیو کرتے ہیں گھر بار بی کیو کھانے جاتے ہیں مکرد ہم بار بی کیو کری نہیں لے سب دعوت ملتی ہم چلے جاتے ایک دن یا باری باری سب کیا نہیں آج اکھٹے سب جو نہیں جاتے باجی دور رہتی ہیں KD آفیس میں رہتی ہیں تالت باجی وہ بیٹے بڑھنی سکلتی تھی نسید باجی سمینہ باجی امرکا میں رہتی ہیں سب ماشاءاللہ لے جاتے کام کرتے کھانا پینا ایسا ہوگی کہ سب بس چن چن کے کھا رہے سیت کی وجہ سے سیت رہے داد نہیں آد نہیں طریقے سے آج کھانے بچے کھاتے بھی ایسے ان کو برگرز اور پیزاز چاہیے تو ان کی فیزک بھی ایسے ہی ہے سمینہ زرہ سا ویڈ ڈال دیں ان کے پر تو ہاپ جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاروک تو آپ نے اکٹیویٹی دیوی بہت اچھی سمین وغیرہ تیبل تینس وغیرہ کیوں حاروک سہی کیون کھتے کھتے گھنٹے سمین سمین پہلے جم کرتا ہے رننگ کرتا ہے پھر سمین کرنے جاتا ہے تو آپ بھی کرتی میں میں بھی جم کرتی دو گھنٹے دو گھنٹے سمین نہیں کاری لیکن یہ کہ ٹیبل ڈین سکھا رہی ماشاء ریگولر پلیئر تھی ویٹ کم نہیں ہوتا چھوڑ کیوں کیا واجہ ہائٹ کی واجہ ہے نہیں ویٹ کم ہوتا ہی نہیں تو پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا دیکھ لیں ویٹ نہیں کم ہوتا جتنی کوشش کل میں سوچ ہفتے میں بڑے دن کل میں لے جاؤں گی اس کو کھلا ہوں اور بچوں کو کھلاتی مینی بولز بغرہ کھلتی بہت اچھے بچہ کھلو ہیں ہمارے سب سے بڑے بس بریگیڈی ساب آرے ہمارے چھے بریگیڈی آتے ہیں میرے پاس کیا کرنے کی بریگیڈی سب سیگھ رہے سیگھ آن ڈیوٹی ہے آن ڈیوٹی ہے کوئی ایچار میں کوئی اور جو آن ڈیوٹی ہوں کاشیف صاحب کافی پرموٹ کر رہے ہمارے بریگیڈی بریگیڈی سب شیوٹ مارتے ہیں کہ انڈیا کو رائے آرشا فاروق سے بہت خوش فاروق کھلاتے بریگیڈی کاشیف اچھا ایسا ہے تو ان کی کیا ہے بریگیڈی سب رقریبا ہوں گے 53 54 شوق کی بات ہے بات ہی ہے بریگیڈی ابھی اپنا پورے ڈی اچھ کی سیکیوریٹی بریگیڈی ہے تھوڑا ٹھوڑا ٹھوڑا اور پھر ایک اور آتے کرنیل آری صاحب وہ میرا خیال سے کسی کمپنی کے سیکیوریٹی پورے انچار اچھا انہیں ریٹائر ہونے کے بعد جوائن کر لیتے اچھا اچھی بات ہے دیکھئے سب کو رائیٹ ہے حق ہے سب کو کہ اپنی فٹنس خاص خیال لکھیں نہ کہ ڈاکٹر کو چکروں میں جائیں اور مسلسل جب ریٹائر ہونے ہوں لوگ سوچتے لیڈی آتے ہماری زندگی ختم یہی سے آپ کی لائیب شروع ہوتی ہے انجوائے کرنے آپ یقین گئیں میں تین بجے جاتی ہوں رات ساڑھے آٹھ بجے واپس آتی ہوں وہی نماز وہی کھانا وہی مغرب پڑھ ہم آٹھ ساو آٹھ بجے گھر سے نکل جاتے دو تین بچے ہیں جو بہت شوق ہیں آٹھ میں قریب رہتے کھلتے میں نہیں دیکھا کہ غریب کا بچہ سٹار بنتا وہ پڑھے گا اور سٹار بھی جانگر خان کوئی امیر کا بچہ نہیں تھا میرے والی سب بہت اچھے امیر نہیں تھے لیکن اچھا تھے بس دیکھیں بات یہ کسی چیز سے امپریس نہیں ہوتا یہ اپنی ذات سے اپنی خدا سے ڈریں آپ اور بندے کی عزت کریں آپ میں ہی جانتا ہوں اس لئے میرے بچوں کی بچوں تاریخ بچے برگیڈر رزاک صاحب بھی سیکیورٹی میں ہو گئے وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں آپ بیگرنے والا بچہ رہتا ہے جائے بلائی ہم نے بہت رہتا ہے بات یہ ہے آج کے دور کے بچے ہیں جو کہ عید بناتے ہیں ہمیں مبائل پہ یا ایسیج بھیج دیا اور عید مبارک کیا دیا اور پہلے محترمہ نازو شکور صاحبہ تو فل اس زمانے میں لوگ انجوائے کرتے تھے بچے نو ڈاؤٹ انجوائے کرتے باغوں میں کھانا مناتے روبینہ کھانا مناتی تھی لکڑی کھانا ہم سب اپنے مل کے گوش لاتی تھے پھر ہمارے پیچھے باغ تو فرنٹ پہ تا لکڑی میں پرانے زمانے ممی کھانا مناتے تھی تو وہ کھانا ہم لوگ بناتے چلے جاتے تھے وہ کھانے پینے ہوتے تھے وہ کھا کر آتے تھے اس لکھ بیمار تلوڑی تھے اب تو زرہ بات زرہ کھانا 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 بیمار ہو جاتے پہلے اصلی کھانا کھانا اور آج کھل مسائلے نقصان دیں آئل اور مسائلے نقصان دیں سب سے سننے والوں سے آج کھل کوشش کریں بچے بچوں کنفیسٹری سے بچائیں جو پاپڑ والی چیزیں اس سے بچائیں اس سے ان کی آنٹوں پہ بڑا اثر پڑتا ہے سلینٹی 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 بیٹی آپ بتائی آپ کیا کہیں گی ہم نے چھوٹا تھا تو اس کو لے کے جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نے اس کا کھانا دیکھا میں اس کے لئے دائی فوٹ لے گئی کھیرے لے گئی بہت خوش ہوا تو اس نے مجھے بیس مدر دیا وہ سیویل کھین ڈاکٹر پروفیسر اکبال میرن صاحب فاروق ابھی بھی وہی کھانے کھاتے چکنیاں اچھا چاول وہ گھر کے کھانے جیسے کریلے جو بھی کھانے دے تو کھانے والے بچوں کھانے گھر کے کھانے میں فاروق ڈش میں کیا پسند ہے میریانی میریانی پسند ہے یہ تو کھانچی کہ ہر بچے بلے بریانی اگر برگر نہیں ملا تو بریانی برگر کھانے کا شاک نہیں بچوں کو پیزا اور برگر نے خراب کیا کیونکہ پیزا پھر بھی ہیلڈی برگر ہیلڈی نہیں دیکھ اس میں چیزیں پڑتی ہیں سارے جیسا پیزا نہیں بناتے جیسے ہم لوگ گھر پہ بناتے بلکل کھائیں پیزا کھائیں ہر چیز کھانی چاہیے مگر پیزا اور برگر کے ساتھ اور چیز اللہ نے آپ دی ہیں نیچرل وہ بھی تو کھائیں لوگ کیا کرتے ہیں صرف اور اس ہی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بچوں پیزا دے دیا برگر دیا خود نے اپنے لئے کافی بنا لیا کافی بیلس کر لیا ہمارے گھر میں کولڑنگ بھی نہیں آتی چینی بھی نہیں ہوتی ہم سب ان چیز سو وائٹ کرتے گھر چل رہے گھر بھی نہیں بغیر سب پی کی چاہے ہم سب پی کی پی میرے تو روٹین میں ابھی وہ ہی ہے کہ سیزن کا پھول ہوگا اس کو جوس بنا کے پی ہوں گا گا اور گرمیا چل لیے تو لسی ضرور پی ہوں گا لسی تو ہم پی رمضان میں تو لسی پی جی بہت ضرور ہے میرے لسی میں کبھی گھوٹ ڈال دیتے پی ساو جی تو میں سمجھتا ہوں کہ بچپن شکرات پڑھتی رہنا لیکھیں آپ نے تربیت کی ہے فاروق آپ کے ساتھ کھاتے اور جو چیزkin کھاتے کھاتے جو لوگ پکاتے ہیں اور وہ کھانے سے تھوڑا کتراتے ہیں ایسا کیوں نہیں کھاتے ہم سب تینو ملکی ہم جانا تینو رات میں کھانا کھا لیتے اور کلسم سارے کھانے زب دس کھانے اور یہ فرائیڈ آئیٹم ہمارے گھر میں سب بند ہیں ہمارے سننے والوں کو عید کے موقع پر کچھ کہنا چاہیں گی آج آج عید کا تہوار کے حوالے سے عید مبارک ہے میں آپ لوگ سے گزارش کروں گی کہ پلیس ان لوگوں کے پاس گوش بیجیں جن لوگوں کے پاس نہیں ہے کھانے کو اور ان لوگوں کے ہلپ کریں جن لوگوں کے پاس خود دیکھیں اور جنیت کریں جس طرح بھی امیروں کے گھر میں تو سب گوش بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے صلح رحمانی صحیح ہے پڑوسی صحیح ہے تیسے آئٹم میں صلح رحمانی میں بھی چار بوٹی بیج دیں باقی غریبوں کو پلیس یہ میری التجاہ ہے آپ لوگوں سے کہ جتنا ہو سکے اتنا آپ کنٹیبیوٹ کریں بہت شکریہ آپ دونوں کا فاروق آپ کا اور نازو شکور صاحبہ آپ نے ٹائم بھی اتنے جزا کرنا آپ اتنے پیار سے بلا رہے تھے بہت شکریہ آپ جیسے کہ ناظرین اور سامین کہوں کیوں تو آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے پرورام کو جو اتنا خوبصت سیٹ لگایا یہ سب باری منیجمنٹ کا میں سمجھتا ہوں بڑی کوششیں کاوشیں ہیں آئید کے دن آج اتنا اچھا پرورام پیش کرنے کے لئے ہمیں موقع دیا امید کرتا ہوں پرورام پسند آیا ہوگا آپ سب کو میرے اور میری منیجمنٹ کی جانب سے عید ممارک اور آئندہ پرورام تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ